کوٹ نے زمانت دی آج دیش کے سب سے اچھتم نیائے آلے دیش کے سپریم کوٹ نے اروند کے جریوال جی کو زمانت دی چاہے وہ راؤز ایونیو کوٹ کا فیصلہ ہو یا آج سپریم کوٹ کا فیصلہ ہو اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ اروند کے جریوال جی کی گرفتاری پچھلے دو سال سے آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں اور منتریوں کا وچھنٹ پچھلے دو سال سے چل رہا یہ فرجی شراب گھوٹالے کا انویسٹیگیشن صرف اور صرف بھارتی جنتا پارٹی کا ایک شدیانتر ہے بھارتی جنتا پارٹی آم آدمی پارٹی کا ڈلی سرکار کا ڈلی کے لوگوں کا کام روکنے کے لیے سازش رچ رہی ہے اور اسی لیے انہوں نے ڈلی کے چنے ہوئے مکھے منتری کو ایک فرجی کیس میں بینا کسی ثبوت کے جیل میں ڈال دیا راؤز آونیو کوٹ نے جب اروند کیجریوال جی کو زمانت دی تھی تو بہت سپشت طور پر کہا اور ایک بار نہیں بار بار کہا کہ انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کے پاس اروند کیجریوال جی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ای ڈی اس کیس میں ایک بائیس کے ساتھ ایکٹ کر رہی ہے یہ کوٹ کے شبد ہیں یہ ہمارے شبد نہیں ہے آج راؤز آونیو کوٹ کے اس فیصلے پر سپریم کوٹ نے بھی مہر لگا دی اور اروند کیجریوال جی کو ای ڈی کے مقدمے میں زمانت دی تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ پتا تھا ان کو پتا تھا کہ راؤز آونیو کوٹ سے زمانت مل گئی ہے ان کو پتا تھا کہ سپریم کوٹ سے بھی زمانت مل جائے گی اسی لیے انہوں نے ایک اور شڑی انتر رچا اور سپریم کوٹ میں جس دن اروند کیجریوال جی کی زمانت کا کیس آنا تھا اس سے پچھلے دن اپنے ایک اور راجنیتک ہتھیار سی بی آئے سے اروند کیجریوال جی کو گرفتار کروا لیا کیوں کیا گرفتار سی بی آئے سے صرف اور صرف اس لیے گرفتار کروایا کہ اگر ای ڈی کے کیس میں زمانت مل گئی تو اروند کیجریوال جی بہار آ کر دس گنا سپیڈ سے دن لی کے لوگوں کا کام کرنے لگ چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا شڑی انتر رکھتا نہیں ہے اس لیے سی بی آئے کے کیس نے ریس کیا میں آج بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اس دیش کے ایک کے بعد ایک ہر نیائی آلے نے آپ کے شڑی انتر کا پردہ پاش کیا ایک کے بعد ایک نیائی آلے نے کہا ہے کہ اروند کیجریوال جی کے خلاف ثبوت نہیں ہے اور آج ایک کے بعد ایک ہر نیائی آلے اروند کیجریوال جی کو زمانت دے رہا ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا گھمند ختم کریے اپنا آنکار ختم کریے اور باقی پارٹیوں کے خلاف لوگ تنتر کے خلاف شڑی انتر رکشنا بند کریے ستھے پریشان ہو سکتا ہے لیکن پراجت نہیں ہو سکتا اروند کیجریوال کی یہ زمانت آج پورے دیش کے سامنے یہ سانخ کر دیتی ہے کہ اروند کیجریوال ستھے کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہے ہیں اب میں چاہوں گی کہ سندیر جی اور سورج جی اپنی بات کریں آج ماننی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پورے دیش کے لیے ایک احتیحاسک فیصلہ ہے کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو دیش کے لیے ایک دشا نردھارن کا کام کرتی ہے آج جو فیصلہ آیا ہے وہ بڑا سپسٹ کر دیتی ہے کہ جو تتھا کثت شراب گھوٹالا بھارتی جنتا پارٹی دوارہ جو رچت ہے وہ پوری طریقے سے سپریم کورٹ نے اس کو دھست کر دیتا ہے سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے اس پر سپیشل کورٹ پی اے میلے سپیشل کورٹ کا آرڈر آیا تھا اس آرڈر کو پڑھنے پر کسی بھی ویکتی کے من میں یہ سندے نہیں رہے گا کہ یہ کیس کیا ہے اس آرڈر میں تین چار چیزیں بڑی سپسٹ لکھے ہوئے ہیں پہلا کہ کوئی پیسے کا لیندن نہیں ہوا ہے دوسرا پیسے کی کہیں ایک چونی کی برامت نہیں ہوئے تیسرا ارون کیجریوال جی کا اور پارٹی کا دور دور سے کسی چیز میں کوئی ناتا ہی نہیں ہے جب کرپشن ہی نہیں ہے اس پہ تو ناتا کا سوال ہی نہیں ہے اور سب سے ایمپورٹن چیز کہ اس میں ایڈی کے انٹینٹ کو یہ مارک کرنے والی بات ہے کوٹ کے آرڈر میں ایڈی کے انٹینٹ پہ بڑا question mark لگا ہے کہ ایڈی جو ہے بڑے ایک malafide انٹینٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے جب کوئی ایک ایجنسی اپنے خوٹے نیت کے ساتھ کسی پکش کے ساتھ ویبھار کرتی ہے تو وہ بہت گمبھیر وشائے ہو جاتا ہے special کوٹ کے بعد مدہ آج سپریم کوٹ میں آیا سپریم کوٹ میں ایک بڑے پرشن پر ویچار کیا جا رہا تھا اور بڑا پرشن کیا تھا وہ بڑا پرشن یہ تھا کیا یہ پورے کا پورا arrest ہی illegal ہے تو کوٹ نے اپنے طریقے سے اجھان کر کے اس کو بڑے بینج کے پاس بھیجائے جو بھی ہوگا وہ دیش کے لیے اچھا ہی ہوگا دشانیردھارن ہوگا آگے لیکن کوٹ نے انٹرم بیل گرانٹ کیا ہے اربین کیجریبال جی کو اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پی اے ملے میں جب سارے تکتھے اور ساکشوں کو دیکھ کر سبھی سبوت یہ جو دیئے ہیں اس کو ایکزاست کرنے کے بعد ہی ایسے انٹرم بیل یا بیل دیئے جاتے تو میرا یہ سبمیشن ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے کی ہر کوٹ میں آپ کو موں کی کھانی پڑ رہی ہے اور یہ کیس صرف آپ کے دوارہ رچت ایک سرکس ہے تو اس سرکس کو بند کریے دیش کا اور جنتہ کا اور خاص کر کے دلی کی جنتہ کا سمیہ زیارتھ نہ کریں نریندر موڈی جی نے امیش شاہ جی نے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اس دیش کو ایک ہی چیز دیا ہے ہر ویکتی کا ہر کاریکال کی ایک دین ہوتی ہے کہ اس نے کیا دیا اس نے کیا دیا اس کے کاریکال میں کیا ملا تو بھاجپا کے موڈی جی اور امیش شاہ کے کاریکال میں ایک ہی چیز ملا ہے اس دیش کو اور وہ ہے یہ تانہ شاہی کی ایسی ویوستہ جس میں جس راجنیتک دل اور راجنیتہ کو یہ سامنے سے ہرا نہیں سکتے یا ان کو ان کا سامنا نہیں کر سکتے ان کو غلط طریقے سے فراڈولینڈ طریقے سے شڑینتر کر کے جیل میں ڈالنا یا ان کو فسانا اس کو بند کرنا چاہیے دیش کا بہت سمیہ ویسٹ ہو رہا ہے ہمیں نئی راجنیتی کرنی ہے دیش کو آگے لے کر جانا ہے ہم سب مل کر جب اچھی راجنیتی کریں گے تب ہی دیش آگے بڑے گا میرا یہ پھر سے ریکویسٹ ہے ماننی پردھان مل منتری جی سے اور عمیش شاہ جی سے کہ یہ گنڈی راجنیتی سے بہر آئیے اور اچھی راجنیتی کریں میں چاہوں گا کہ سورب جی بھی تھوڑا سا اپنی بچارت سے آج جو سپریم کورٹ کی ڈبل بینچ جسٹس سلیب کھرنا جسٹس پیپانکر دھتا کی بینچ نے جو سپریم کورٹ کی چھتیوں سے پہلے اپنا آرڈ ریزر کیا اس کو آج مجھ سنایا اس کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال تھے کہ اگر ای ڈی پی مل ای 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 سیکشن 45 کوٹ اس کے اندر بیل کی بات سوچتا ہے تو سیکشن 19 کے اندر جب ای 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 اگر کسی قانون کے اندر بیل کے پر سلافدھان اتنے سکت ہیں جتنے سیکشن 45 میں ہے تو اس میں ارسٹ کا تھریش وولڈ بھی ہائی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بات بات پہ کر لیں اور پھر بیل نہ دیں اگر بیل آسان ہے کسی کانون میں تو اس میں ارسٹ بھی آسان ہوتی ہے اور اگر کانون میں بیل مشکل ہے تو اس میں ارسٹ ہونے میں بھی کیا لگا لیں تو بیل کے سدھانت یہ ہے کہ اگر بیل ملنا کسی کانون کے اندر کٹھن ہے تو اس کے اندر ارسٹ کا تھریش وولڈ بھی ہائی ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے نیڈ اینڈ نیسیسٹی اور بیل کے بارے میں کہا اور سپریم کورٹ نے دوسری بات یہ کہی کہ اس باملے میں اروند کے جیوال جی قریب نبیل جن سے زیادہ پہلے ہی جیل میں رہ چکے ہیں لہذا ان کو انٹریم بیل دی جائے تیسری بات سپریم کورٹ نے کہی کہ اروند کے جیوال جی کے اوپر مقدمہ ہے ایسے میں مکھے منتری رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں یہ فیصلہ کوئی کانون کوئی کوٹ نہیں کر سکتا یہ فیصلہ سویم وہ ہی کر سکتے ہیں لہذا اس کے اندر کوئی کانونی بندش نہیں ہے جو ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے میں تو کود رہے تھے کہ صاحب وہ ان کے اوپر مقدمہ ہو گیا وہ ارسٹ ہو گئے تو اروند کے جیوال کو ستیفہ دینا چاہیے تو وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے ہائی کورٹ نے بھی یہی بات کہی اور انتتہ سپریم کورٹ نے بھی یہی بات کہی کہ وہ مکھے منتری رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس میں کوٹ کوئی ڈکل نہیں کر سکتا یہ بات آپ کے سامنے رکھی اور میں اپنی طرف سے ان سبھی لوگوں کو بدا ہی دینا چاہتا ہوں جو اس کے اندر سرکار کے اتیاچار سے پچھلے کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں اور خاص طور پر پی ای ملے کے قارن ان کے اوپر الگ الگ موقعوں پر اتیاچار کیا جا رہا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جو ڈیشری بھی آپ کے ساماج کا ہی ایک reflection ہوتا ہے آج پورے دیش میں اس بات کی چرچہ ہے کی جس کو چاہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی کے اندر سرکار مقدموں کے اندر فساتی ہے مقدموں میں فسانے کے بعد اپنے راجنیتک پرتیدوندیوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے جیل میں ڈال کے ان کے اوپر ایک pressure بنایا جاتا ہے کی یدی میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سامنے surrender کر دیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ساتھ مل جائیں تو ان کے اوپر وہ مقدمہ کمزور کر دیا جاتا ہے چھاپے بھی اس طرح کیسے ڈالے جاتے ہیں اب یہ بات لگ بگ صاف ہو گئی ہے نیائے لوگ کے سامنے کی ای ڈی کے مقدمے صرف اور صرف راجنیتک دویش کی بھاونہ سے اور ان کو آم پرشت کر کے بھارتیہ جنتہ پارٹی میں لانے کی بھاونہ سے کینڈر سرکار لگا رہی ہے تو کوٹس اس چیز کو reflect کر رہے ہیں اسی شکلا میں ایمن سورین جی کی بیل جو ہے ہائی کوٹ سے ہوئی اربین کے جی وائی جی کی بیل تو لوگر کوٹ سے ہی ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں مگر جس طریقے سے ایڈی راتو رات بھاگی ہائی کوٹ کے جج صاحب نے بینا ہائی کوٹ کا فیصلہ آئے یہ اتیاس میں پہلی بار ہوا ہے جس جج نے ہائی کوٹ کا فیصلہ ہی نہیں پڑا اس کو یہی نہیں معلوم کی لوگر کوٹ نے کس بات پہ بین دی ہے لوگر کوٹ نے کیا دلیلیں مانی ہے کیا دلیلیں خارج کیے اس فیصلے کو بینا دیکھیں ہائی کوٹ کے جس چس صاحب نے جو ہے اس کے اندر روک لگا دی تھی تو وہ بھی جو میسیج جو ہے مجھے لگتا ہے پورے سماج اور ڈیوڈیشلی میں گیا ہے اور یہ بات صاف ہے کی کیندر سرکار ایک وچھنٹنگ کر رہی ہے لیکن ابھی سی ایم باہر میں آپ آئیں گے 17 جولائی تو دیکھیں وہ تو آتیشی چیزیں بھی بتایا دیکھیں باہر باہر پہلے سپریم کوٹ نے انٹریم بیل دی پی ایم بیل میں ملتی نہیں ہے انہیں ملی پھر لوگر کوٹ میں نیائے بندو جی نے ان کو بیل دی اب دیش کی ہائی ایس کوٹ نے ان کو انٹریم بیل دی آپ اس بات کو سمجھے جیسے ہی نائے بندو جی نے اربین کجریوال کو ایڈی کے معاملے میں بیل دی تھی یہ بات کے اندر سرکار کو سمجھ میں آگئی تھی کہ اب گئی بھیس پانی میں اب اربین کجریوال باہر نکلنے والے ہیں اسی لیے سی بی آئی جو ہے رات و رات اربین کجریوال کے ہاں گئی تیار کے اندر ان کو انہیں ارسٹ کیا دو دن کے لیے فارمالیٹی کے لیے جو ہے تین دن کی ان کی جو ہے انٹروگیشن کریں اب جو ہے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے سی بی آئی جی بھی ان کو ارسٹ کر رکھا ہے صرف اس لیے کہ کہیں گلتی سے اربین کجریوال جی کی بیل سپریم کورٹ میں ہو گئی تو ان کو اس کے بعد بھی جو ہے جی میں رکھا جائے بٹ میں یہ مانتا ہوں پی سی ایک جو ہوتا ہے پریونشن آف کرپشن ایک جو ہوتا ہے وہ موٹے طور پر سی آر پی سی سے گورنڈ ہوتا ہے جس کے اندر بیل is a matter of right اس سی بی آئی کی بیل کے اندر سی بی آئی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کو جیل میں کیوں رکھنا ہے ای ڈی اور پی ای ملے کے معاملے میں جو ایکیوز ہوتا ہے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں بے قصور ہوں تو اس کے اندر جو برڈن آف روپ ہے وہ سی بی آئی کے اوپر ہے اور مجھے رکھتا ہے سی بی آئی میں ہے تو بہت سارے جو ایکیوز ہیں ایک سائز کے اندر ان سب کو بیل مل رکھی ہے وہ صرف پی اے ملے کے اندر جو ہے ان کو بیل نہیں ملی تھی جس کی ویسے وہ جیل میں تھے تو it's a matter of i think some time कی یہ سی بی آئی کی بیل کے اندر جو میں ماملہ اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا چینل سبسکرائب کر لیں like کریں share کریں کمنٹ کریں تو ملتے ہیں پھر کسی حبروں کے ساتھ نمسکرائب